عرفان احمد کا سوال ہے پگڑی اور امامہ باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ چیز اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو پگڑی ہے اس کے بارے میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عادت اور اپنے ایک محول کے اعتبار سے اسے پہنائے البتہ اس کا استعمال کرنا مستحب ہے افضل ہے لیکن یہ اس کی حیثیہ تو ان سنتوں کی طرح ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہو اور جو چیزیں زہر ہے بطور عبادت ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک ایک چیز جو ہے نا پوری طرح سے اس کی تفصیلات ہوتی ہیں اور یہ چونکہ ایک اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افضل عمل کے طور پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس کے مطابق کیا ہے تو اس میں اتنی زیادہ کوئی وہ پابندی نہیں ہے مختلف روایات ہیں مثلا شملے کا مسئلہ لے لیں بعض روایات میں بغیر شملے کا بھی پگڑی کا امامہ کا ذکر آتا ہے بعض میں شملہ ایک بالشت کے برابر ہے اور بعض میں ایک گز شملے کا بھی ذکر آتا ہے بعض روایات میں شملہ دین طرف لٹکانے کا ذکر بعض میں دو شملے ہیں اور دونوں جو ہے نا پیٹ کی طرف اپنا کمر کی طرف جو ہے دونوں کندو کے درمیان لٹکانے کا ذکر ہے تو پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بھی رہی ہے بڑی بھی رہی ہے سات گز تک بھی رہی ہے اور اس سے کچھ کم بھی رہی ہے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھنے کے مختلف طریقے یعنی ایسے تحنیک کا بھی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ تحت الحنق یعنی گویا کے بین طرف سے اس کو شملے کو لاکر گردن کے نیچے حنق کے نیچے یا گردن کے نیچے پھر ادھر اس طرف دوسری طرف ہے دین طرف ہے اس طرف اس کو وہ کر دیا جائے پڑیس دیا جائے ادھر اندر کر دیا جائے تو اس طرح وہ ہے تو اس لئے اس بارے میں میرے خیال میں بہت زیادہ وہ نی آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بس جس طرح آسانی سے ان کے ہاں اپنے علاقہی طور پر امامہ بانا جاتا ہے بس بانا جائے صرف اتنا ہے کہ ہونا چاہیے کہ امامہ ازرہائے تکبر نہیں ہونا چاہیے اور امامہ وہ بالکل اس کا جو شملہ ہے وہ پیچھے بہت زیادہ نہیں لٹکا ہوا ہونا چاہیے کمر سے بھی نصف کمر سے بھی نیچے اور بہت نیچے نہیں ہونا چاہیے تو بس ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے باقی اسلامی ممالک میں ترکی میں امامہ باندھنے کا ایک الگ سٹیل ہے پاکستان میں الگ سٹیل ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسنون طریقہ نہیں ہے یا وہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لوگ جو پگڑی باندھتے ہیں یہ مسنون طریقہ نہیں ہے اسی طرح افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا امامہ باندھنے کا اپنا ایک انداز ہے تو وہ سب کی کنجش ہے کسی طرح کوئی ممانت نہیں ہے بس شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے تصادم نہیں ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی نیت ہونی چاہیے تقبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے دکھاوا ریا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ